اسلام علیکم خواتین و حضرات حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا اپنا شو کیس دوستو ایک لمبی دوری تھی لیکن اس کے پیچھے ایک مجبوری تھی یہ مجبوریاں یہ دوریاں ہم کو ایک دوسرے سے جدا کیے ہوئے تھیں اور ابھی بھی بہت ساری جدائیاں جو ہیں مطلب اس میں حائل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیم وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سال میں بکھرس ہی گئی بکھرنے کی وجہ کچھ ہی ہوتی کہ مجھے پاکستان جانا پڑا کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اور پھر میں وہاں پہ فس گیا اور اس کے بعد میں وہ کوورڈ نائنٹین پنڈیمک کی نظر ہو گیا اور اب وہ نظر کہیں اتری ہے کچھ کھلا ہے تو میں واپس آ گیا ہوں لیکن ابھی بھی میرے کچھ دوست وہاں پر فسے ہیں جن میں مظر احسن صاحب ہیں اور امید کرتا ہوں کہ وہ بھی جلدی کسی نے کسی کو ائر لائن کو یوز کر کے تو واپس آ جائیں گے کیونکہ مجھے میری ائر لائن نے تو اٹھایا نہیں ہے کسی اور کو یوز کر کے واپس پہنچا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہمارے بہت ہی پیارے بٹس صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان میں ہیں آپ ان کو دیکھتے ہی ہوں گے فیس بک کے فین ہیں تو لگے ہوئے ہیں اپنے نئے نئے وہاں پر جو ہے راگ وہ علاپ رہے ہیں اور بڑا مزا آتا ہے ان کو وہاں پر دیکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ جن کے بغیر یہ پروگرام بلکل ادھورا ہے ان کو کسی نے کسی طریقے سے میں واپس لے آیا میں کہا وہ خود ہی آئے لیکن واپس آتے آتے انہوں نے کچھ ایسی عرکت کی کہ جی وہ آپ کی نظر وہ بھی کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں ان کے ساتھ آپ کا ذرا تعرف کروالوں تو ہمارے مہترم بابا جی ہیں ہی ایس بیک سو والکم بیک بابا جی دوستو ایک چیز جو خاص آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا بابا جی وہاں سے آیا آکے انہوں نے اپنا کورنٹائن پورا کیا اور کورنٹائن پورا کرنے کے بعد اللہ کی مرضی ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو دوسری زندگی دی ہی ایک ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک میں ہی ونہوں نے اپن ہارٹ سرچری کی جو ایسی جس کی تو یہاں پہ وہاں پہ پاکستان میں انہوں نے بہت زیادہ کھابیشاہ بے کھائے تھے اور بہت زیادہ بدبریزیاں کی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ یہ گزار چکے تھے دل کو بھی تھوڑا سا ریکنڈیشن ہونے کی ضرورتی تو الحمدللہ بیس نہیں باپس ہمارے ساتھ بیٹھے ہم ہیں پیشے ہفتے ہم نے پروگرم آ گئے تھے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہی وزن فیلنگ بن تو آپ کو نئی زندگی مبارک ہمیں آپ کا ساتھ پھر سے مبارک بلال جی بہت بہت شکریہ اور میں ٹرونٹو تھری سکسٹی اور شوکس بلال جیما کی مساست سے ان ہزاروں سینک دس نہیں بیس نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے لئے دعائیں کی اور جنہوں نے مجھے وش کیا اور دوستوں بھی دعاؤں سے میں بالکل I am fit now اور اللہ میاں کا بہت شکر ہے کہ میں اب آپ کے شو میں آنے کے قابل ہوں. الحمدللہ it's good to have you back and we want to see you اسی کنڈیشن میں forever thank you very much. اور دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرم کے پیٹرن ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا آپ کو مسیسکی سے بھی نوازتے ہیں میں تو گاہ نہیں سکتا ہوں لیکن بہت پیارے اور اچھے سنگر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بڑا ہی خوبصورت سر نجوان جو ہمارا کل کا مستقبل بھی ہے عبداللہ عبداللہ ویلکم بیک اور عبداللہ کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ جی بیسکلی اگر تھوڑا سا گھر سے دیکھا جائنا تو عبداللہ ہمیں دو مہینے پہلے چھوڑکی چلے گئے جی بیسکلی چلے گئے اور ابدا اللہ جب یہ باپس آیا تو ہم جا چکے تھے تو وہ کچھ لہذا ہتنا لبا عرصہ ہو گیا کہ کہتے ہیں کہ روٹھے روٹھے سے میرے سرکار نظر آدھے ہیں اب جو انبدا اللہ welcome back and good to have you back in a show میں تو آپ لوگوں کو بہت مشکیہ تو آمار کیا تو آپ لوگوں کو بہت مشکیہ تو I'm very happy to be you're happy too? Very happy. Great. تو فرحانا جی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے شو میں نہیں ہے مجھے ہمیں گے اور بہت سکتے ہیں آپ کی مرگات کرواتے ہیں تو دوستو آج گا یہ پروگرام ہے جو ویسے تو پیٹرن تھوڑا سے چینج ہے کیونکہ آپ کو جیسے بتایا کہ چاچا پردیسی is not with us because he is stuck in Pakistan as well اور بچ سب بھی جو ہیں وہ پاکستان میں گہوں میں ہیں تو یہ شوق کی دھوری چیزیں فراہنہ اپنی ذاتی مصرفیت کی وجہ سے ہیں تو ہم نے سوچے کہ یہ پروگرام ہے کیا کیا جائے تو وہاں سے ہمیں خیال آیا کہ کیوں نہ جس طرح سے ہم فسے ہوئے تھے کچھ لوگوں نے اقل مندی کے تقاضے کیے بھاگا ہے وہاں سے ہاں وہ بھاگا ہے تو آج کے شو میں ہم بسکلی جو دو دو ساتھ لائکے آئے ہیں آپ سے ملوانے کے لیے آپ سب ہی ان کو جانتے ہیں جاوید ورق صاحب ہے جو ریمیکس میں جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور کچھ بکے نہ بکے ان کے مقام بک رہے ہیں جی ٹھیک ہے نا وہاں سے ملوانے کے لیے آپ کا کوئر کر رہا ہے نا اس لیے آپ کوئر کر رہی نا آپ کو کٹ کو نہیں دیتے ہیں ان کو اندر سے کبھی کمیشن لگاتے جاتے ہیں کبھی کبھی دیتے ہیں ان کا پیار ہمارے لیے بہت ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ جو ہے نا بیسکلی ایسان زیاد صاحب بھی وہاں پر سٹک تھے تو یہ جناب جی ایک نئی بڑے کی بڑی مزے کی ٹرم میرے سامنے آئی ہے تو کیونکہ ماشاءاللہ حرف اور مولا یہاں پہ ان کا اپنا بزنس بھی ہے وہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ ڈائٹا سائنٹسٹ بھی ہیں جی سر اب ڈائٹا سائنٹسٹ میرے لیے بڑا اچھا ڈائٹا سائنٹسٹ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کبھی آپ نے سٹار ٹریک پروگرام دیکھا ہے دیکھا ہے سٹار ٹریک پروگرام میں ایک بندہ ہوتا ہے جس نے اس طرح کر کے وہ لگایا ہوا ہے اس کو ڈائٹا کہتے ہیں اچھا اس کو ڈائٹا کہتے ہیں وہ ڈائٹا سائنٹسٹ ہے کہ اس کے پاس ہر چیز کی پوری سٹار ٹریک کی شپ جو ہے نا اس کی انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ کا کہہ رہے کہ مطلب ہے کہ وہ یہ سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس پہ تجربے کی ہیں یا وہ ان کے تجربے کی وجہ سے نہیں انہوں نے اس پہ انہوں نے یہ ان کی کوپی کر رہے ہیں ان کی کوپی کر رہے ہیں تو جناب آپ دونوں کو بھی بہت بہت خوشاندید کہتے ہیں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ آپ دونوں اتنے اکرمان کہاں سے ہوئے کہ مطلب میں اور جوید برک ایک ہی فلائٹ میں پاکستان گئے تھے ایک ہی فلائٹ میں باپس آنا تھا مطلب بڑی مزے کی پارٹی ہم نے وہاں پہ کٹھے کی کیا ہی دور مزے کی ہے باپس آمکار کیٹھ کیاکا ہے اس کے بعد اچانکہ ڈیبھا ہے ایک باری کافی پی کے بھاگا ہے ڈیبھا ہے اور دوسری طرف یہ بندہ بیٹھا ہوئے یہ اس کے بات گیا ہمارے بات گیا جب اس نے بھی اسی سنیل کیا نا کہ there is something going to be wrong or whatever تو یہ بھی بھاگا ہے تو سب سے یہ پہلے بتائیں نا جوید آپ بتائیں کہ آپ نے کیسے سنس کیا تھا اور ایکچلی سنس والی ایکچلی بھی ایسی بات نہیں تھی میری ایکچلی closings آ رہی تھی جو کہ فیبری کے سٹارٹ میں تھی پھر ایک میڈل میں ایک ایک اینڈ پہ تو مجھے یہاں پیانا پڑھنا تھا کلائنٹس جو تھے وہ کافی زیادہ پیچھے سے فالو اپ کر رہے تھے بھائی کب آ رہے ہو اور ویسے بھی جنرلی میں لیسے سب سے جا رہوں پاکستان لیکن میں سکس چو ایٹ ویک سے زیادہ ہوا نہیں رہ سکتا سکس سے ایٹ ویک کیونکہ میں اپنے یہاں پہ لوگوں کو مس کرتا ہوں آشا لیکن ہمارا بھی اگر دیٹا کٹھا کریں نا پچھلا پرانا دیٹا میں ابھی آپ کو دیٹا سینٹس Latino دیٹا سینٹس بتا بھی دیتا ہوں پچھلا ہمارا دیٹا کریں نا تو ہم بھی یہی تین ویک چار ویک رہے دیٹا سائنس کے بارے میں بتائیں اور پھر بتائیں کہ میرے ڈیٹا سائنس میں کہاں پہ گلتی تھی کہ میں وہاں پہ لنبا فاز گیا چلیں میں ڈیٹا سائنس کی آپ پہ پھوڑی بتا جاتا ہوں ایکچلی کمپیوٹر کے ہسٹری تو آپ کو پتا ہوگی اس کے بعد اس کے اوپر اس چیز پہ کام کرنا شروع کیا گیا تھا کہ کسی طریقے سے کمپیوٹر کو آپ اس طرح انٹیلیجنٹ بنائیں کہ وہ ہیومن کی طرح ڈسیجنز لے سکے اب اگر آپ ہیومن کی ہسٹری دیکھیں تو یہ ساری ایک لرنگ پروسیس ہے آپ کی بات یہاں پہ کٹی جائے گی لیکن ایک چیز مجھے یاد آئی ہم بیری سوری بابا جی اسی وجہ سے آپ کے کمپیوٹر نے پرسو چودا آپ کو چپیڑ ماری ہے کیونکہ اس نے ڈسین لینے شروع ہونا ہے بابا جی کی باتوں پہ اس نے چپیڑ مار دی بابا جی نے پتا نہیں کیا دو تین دفعہ شیف 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 کیا اس میں چپیڑ ماری بابا جی بچے کی اگر ایک زیمپل لیتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے اس دن سے وہ لرنگ کرنا شروع کرتا ہے ایکسپیڈینس کے طرح کچھ اس کو بتائی جاتی ہیں چیزیں کچھ وہ خود لرنگ کرتا ہے آپ نے ابھی یہ دیکھا ہوگا بوگل اسیسٹنٹ ہے ایپل میں سیری ہے اس طرح سے آپ نے ٹیسلا کار دیکھی ہے اچھا ٹیسلا کار کی اگر آپ بات کریں گے تو اس کا جو سوٹ ویر ہے وہ ساتھ ساتھ لرن کر رہا ہے اگر کہیں پہ کو گلتی گاڑی سے ہوئی ہے نا اور وہ اپنے آپ پر ڈی میرٹ پوائنٹ دے گی گاڑی خودی اور اگر کوئی چیز اچھی ہوئی ہے تو وہ اس کے اوپر اس کو اپریسیشن پوائنٹ میں لے گی اس کی بنیاد پہ وہ گاڑی کا جو سسٹم ہے وہ روزانہ لرنگ کر رہا ہے جس طرح ایک بچہ لرنگ کرتا ہے اسی طرح گرو اپ ہوتے تو ڈیٹا سینٹس کا کام یہ ہے کہ اس کو خود ہی انیلائز کرے کہ ہیومن ہسٹری میں ہوتا یہ ہے کہ چیزیں اپنے آپ کو خود سے ریپیٹ کر رہی ہوتی ہیں اگر آپ ویدر سسٹم کی بات کریں تو ویدر میں کیا ہوتا ہے کہ پچھلے چالیس سال کا ڈیٹا ہے کٹھا کیا جاتا ہے اس کے اوپر ڈیفرنڈ ویریابلز ہوتے ہیں یہ ٹیمپریچر کیا تھا کس مہینے میں کس ڈیٹ کو ٹیمپریچر کیا تھا اگر ہیومنڈیٹی لیول یہ تھا تو رین کے کتنے چانسز تھے تو اس میں ہوتے ہیں کچھ انڈیپینڈنڈ ویریابلز ہوتے ہیں اور کچھ ڈیپینڈنڈ ہوتے ہیں تو ڈیپینڈنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فورکاست ہوتی ہے کہ فلان دن کو میک دستریخ کو اگر یہ یہ انڈیپینڈنڈ ویریابلز ہیں تو اس دن کیا ویڈر فورکاست کیا ہوگی اس کے اوپر پھر یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جس میں اب ڈیٹا انپوٹ دے رہے ہیں اس کو وہ کمپیوٹر ٹائم کے ساتھ ساتھ خود لینڈ کر رہے ہیں لیٹسے دوزہ دس میں آپ نے ایک سسٹم بنا دیا ایک تو وہ پچھلے چالیس سال کا ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر سال خود لینڈ کر رہے ہیں اس پر جو ایک سیپشنز آ رہے ہیں ان کو نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک سیپشن آئی تھی تو نیکس ٹائم میں نے جو فورکاست کرنی ہے یا پریڈکشن کرنی ہے وہ کس طرح ہوگی یہی چیز آپ کے بزنس موڈل پہ ایمپلیمنٹ ہوتی ہے یہی آپ کے سٹاک مارکیٹ پہ ہوتی ہے فورکس مارکیٹ پہ ہوتی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے یہ چیز ایسا ہے سہا ہی پروو ہوگی اگر آپ کا فورکس مارڈل جو ہے وہ آپ کو اگر ایٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ سے تھوڑی اباب ایک ریپورٹ دے رہا ہے یہ بینز کہ آپ کا مارڈل بہت اچھا جا رہا ہے اسی بنیاد کے اوپر آپ کے ریپورٹس بان رہے ہیں تو وہ پھر آپ کا یہ ایسا ہے سہا لیول جو ہے بہتر ہے اور کوشش یہ ہے کہ انڈر پرسنٹ ایک ریپورٹسی تو کسی چیز بھی نہیں آ سکتی جب یہ 95% کو بھی چلا جائے گا یہ ایک بڑا کامیاب موڈل بن جائے گا بابا جی اس چیز سے مجھے یاد آیا آپ کے کمپیوٹر نے کبھی آپ کو اپریشیٹ کیا ہو بہت کیا ہے اور کیا کیا ہے اب دیکھیں میں نظر ہے آپ کے کمپیوٹر آپ کو گھنی کے نگالیاں دیتا ہے نہیں نگالیاں نہیں دیتا وہ مجھے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گالیاں بھلال کو دے دو تو میں نہیں دیتا بابا جی پہم نے ایک موڈل بنایا جا تھا دوسرا یہ ہے کہ ڈیٹا ڈیٹا سائنٹسٹ ساب ان سے بچیں آپ میں ان سے بچوں سب بچیں انہوں نے اب ساری کمیونیٹی کا ڈیٹا کٹھا کر کے آپ اس کو کہیں گے ڈیٹا وہ فلانے بند ہے کہ ڈیٹا بتاؤ یہ کلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیا کریں گے ان سے بچنے کی ضرورت جی وہ بابا جی پہ پہلا تو جربہ کیا تھا اور مجھے اس نے آنسر دے دیا تھا ایمپوسیبل بابا جی آپ تو ہے ایمپوسیبل بابا جی پرسنالی درک صاحب پاکستان تھے آپ آپ ٹائم پہ واپس بھی آگے ہم نے تو وہاں کا پینڈیمک دیکھا ہے ہم نے تو وہاں پہ آٹھٹھ مینے تقریباً قید گاٹی نو مینے کاٹی انہوں نے نو مینے کاٹی میں آٹھ مینے اور بارہ دن قید گاٹی ہے تو یہاں کی قید اور وہاں کی قید میں آپ کمپیریزن میں آپ اور میں ملکے یہ بابا جی میں اور آپ ملکے کر سکتے ہیں کہ پینڈیمک یہاں پر قید کیسی تھی وہاں پہ قید کیسی تھی یہاں پہ رسکشن بہت زیادہ تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں لاکھ کو آپ نے عبیق کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اور یہاں میں زمین اسمان کا فرق ہے وہاں پہ آپ کی رشتے داری ہیں دوست ہیں بچپن کے یار ہیں اور آپ کے سراؤننگ میں آپ کے اور فیملی میمبرز ہیں تو آپ کو ایسا جو وہاں پہ پینڈیمک اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن یہاں بیٹھ کے میں ہنڈر پرسنن وہاں دیکھ رہا ہوتا تھا اور جیلس ہو رہا ہوتا تھا جو آپ وہاں پہ انجوائے کر رہے ہوتا تھے بلکہ آپ کو پتہ نا بابا جی ان سے ٹائم لینا وہاں پہ کتنا مشکل ہے بڑا مشکل ہے لیکن فیصلہ بزنے مارننگ شیخ اپرہ انا آفٹرنون لاور میں نائٹ میرا وہاں پہ دنر رہا ہے تو یہ وہاں پہ میرا سالے کہ آپ دمران خان ہی بنے ہوئے تھے اس کے باتے نہیں میری خوش قسمتی یہ تھی کہ آپ بھی وہاں پہ تھے بابا جی بھی تھے حسان بھائی بھی تھے پھر ہمارے اشرف ورک صاحب تھے اور بھی تین چار ہمارے کینیڈین دوست وہاں پہ موجود تھے تو اس طرح پھر اپنے انلاس کو ٹائم دینا اپنے جگری دوستوں کو ٹائم دینا یہ بات نے کیا ہے انلاس ہے بابا کیا آپ کے میرے انلاس نہیں تھے وہاں پہنے انلاس پہ انہوں نے بڑا زور دی جائے یہ بھی ہوتا تھا کہ میں ایک کلب میں میں اوپر بیٹھا ہوا پروٹھا اور چاہے کھا رہا تھا اور یہ نیچے بیٹھے ہوتے تھے ٹیلی فون پہ مجھے کہہ رہے ہوتے تھے کہ میں گھوم پر رہا ہوں تو میں کہا ورک صاحب میں ابھی آپ کو اس ویڈیوں کے نیچے دیکھ کے ہیں آپ نے ویسے بابا جی کی بات پہ غور کیا یہ پروٹھے کے ساتھ چاہے کھا رہے تھے نہیں وہ بڑا مزے کا ہے بیسکلی میں بھی ہمارے کیوں اور پہلے تو یوں بتا دینا ہے کیونکہ اشرف ورک صاحب ان کی رہائش بھی بیسکلی فالکن میں تو فالکن کلب جو ہے وہ ہم نے بھی بڑا ٹائم وہاں پہ گزار رہا ہے تو وہ جو چائے اور پراتھا ہے اس انبلیویبیوبل بڑی مزے کی پانچ ساد قسم کی ادھر چائے یہ میں ادھر گیا ہوں یہ کلمہ جو کے پاس ہاں لیکن جو اس کی خوبصورتی میں جو پراتھا ہم کہہ رہے ہیں وہ سادہ پراتھا ہے وہ گھڑوالا پراتھا گھڑوالا پراتھا ہے گھڑوالا چینی پراتھا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو مزا لڑنے کا لیا بلکہ کئی سے کھانا کئی اور سے بھی کھا گیا پھر اینڈ پر بلکہ اس میں جو ہے ہمیں بڑا اون ایر بابر چٹھا کا فیصل چٹھا تھا اور بلال چٹھا بہت بہت شکریہ دا کہ انہوں نے ہمیں بڑا اچھا ہوسٹ کیا بہت اچھا ہوسٹ بہت اچھا ہوسٹ اور اگر ہمیں بیٹھے میں آپ لوگ پہنچو اور یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ اپنا جو ہم نہیں پہنچتے تھے تو کولیں آتی تھی خاص طور پر بابر کی کول آتی کہ آپ کے در رہے ہیں اور فیصل تو آگے تھے واپس چٹھا صاحب نے بھی اپنی کیا ٹائم پر ختم کر لی تھی اچھا ایک مزے کی باز ہونا ہے آپ سے پہلے پہلے پوچھتا ہوں آپ کا وہاں پہ دل لگا ہوا تھا آپ کا وہاں پہ دل لگا ہوا تھا آپ کا وہاں پہ دل لگا ہوا تھا میں تو واپس ہی نہیں آنا چاہ رہا تھا یہ تو مجھے اللہ نے بلایا اللہ نے بلایا کہ آپ اپریشن کرواتے ہیں اور بڑے لکی رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ اپریشن کرواتے ہیں تو یہ میں بھوگر چکا ہوں اللہ پاکستان کو اپنے زبان میں رکھے اور اللہ وہاں کے لوگوں کو شعور اور اکل بھی دے ان کے دل میں انسانیت بھی جگھائے جو وہ ہارڈ کے والے وہ دس دس لاکھ میں ڈالتے ہیں تو آپ تو کروڑ ڈیڑھ کروڑ کا مال بھی اور اللہ پھر مجھے یہ ہی آگے آپ سے دل سے یاد آیا ہم سب کا دل وہاں پہ لگا ہوا تھا تو کیوں نہ ایک ایسا گانا میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو ہمیں پاکستان کی یاد بھی دلائے اور وہ پاکستان کی پہچان بھی بن چکا ہے وہ سانگ جو ہے ہم عام طور پر سنتے ہیں تو وہ انترہ سے سنا دیں کہ دل دل سے ملتے ہیں تو دل دل سے ملتے ہیں تو دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے بھولک لڑی میں پیروں یہ تو پھر سہرہ بنتا ہے سہرہ بنتا ہے دل دل پاکستان جا پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل پاکستان جاں پاکستان دل 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 پاکستان جاں جا پاکستان یہ دل سے دعا ہمیشہ نکلتی ہے آپ دیکھیں ہمیں سالہ سال گزر گئے کہ ہم لوگ یہاں پا بیٹھے ہیں لیکن وہ دل کی کہرائی میں پھر بھی پاکستانی بسا ہے اور وہ ایک ملک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کینڈا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور وی رسپیکٹ اور وی لبلی ڈیئر لی لب کینڈا اس وال لیکن پھر بھی پاکستان ہماری ہو کہ جنم بھونی ہیں تو وہاں سے پیار ان کے ساتھ تو رہنے ہی رہنا ہے جنم بھونی ہیں جہاں پیدا ہوئی ہیں جہاں میں صرف اکتا ہوں کہ آپ جانور کو دو دن کھانا 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 تو آپ اس کے ساتھ مجھلے جب بابا جی کی طرف کیوں اشارہ کر رہے ہیں نہیں آرہی مطلب دیکھو جی غلط نہیں 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 خانا کھانا کھانا ہے نا آج آج گلائے گا آج بھائی میری طرف بھی اگلی کر لے پھر میری طرف بھی اگلی کر لے تو میں جانور کھانا بھی لے دوں بے شک لے دوں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سے ہماری محبت اسی لئے میں نے آپ کو یہ چھوٹا سا نگمہ بھی سنایا اور ہم سب وہاں پر اسی لئے تھے اپنے محبت والا اپنے چاہنے والوں کو ملنے گئے تھے کچھ لوگ فس کے کچھ واپس آگئے لیکن وہ چہرہ جو ہم وہاں پر پاکستان کا دیکھ کے آئے ہیں ان سب محبت کرنے والوں کے لئے جنہوں نے ہمیں دل کھول کے محبت دی اتنا پیار دیا کہ آٹھ مہینوں کا بھی آنسلی پتا نہیں کرتا اور اب تو دوبارہ سے خیال آتا ہے کہ یار وہاں بہتا تھا چلیے دوبارہ نا لیکن فیلالہ ہم ایک اور کام کرتے ہیں ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور بریک کے دوبارہ بات واپس آکے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دل دل پاکستان جان جان پاکستان ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں دل دی اتنا پاکستان دل دل دی چلتے ہیں ہم چلتے ہیں موسیقی 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 اگر آپ کا کوئی بیکار ایکسید ہوتا ہے تو آپ کو ایک بہترین لائر کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے چیمپین دیوید ہمولفارب ہی میں دیوید ہمولفارب مانگی پارٹنر ہمولفارب برزانسکی اللپ we are personal injury lawyers in Toronto, Brampton all over the GTA and we speak your language we have a wonderful community liaison Anjim Koreshi آپ کا کوئی بیکار ایکسید ہوتا ہے 416-570-0157 if you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town then your search is over Global Travel and Tourist is your personal travel partner our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective we will assist you with hotel reservations the transportation visa assistance and travel insurance please give us a call right now at 1-877-275-3555 Hands Sanitizer کا بقاعدہ استعمال بہت سے ملک اور وفائی امراض سے بچاؤں کے لیے بہت ضروری ہے Greenish Hand Sanitizer پازار میں دستیاب تمام سانٹائزر کے مقابلے میں کہی اہم خاصوصیات رکھتا ہے Health Canada سے منظور شدہ 75% food-grade alcohol سے پیار کرتا pH Balanced Formula نہ صرف آپ کو جرم سے بچاتا ہے بلکہ آپ کی جلت کی حفاظت بھی کرتا ہے 99.9% جرمز کا فوری اور یقینی خاتمہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenage.com موسیقی 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 خارپاپس موسیقی موسیقی اُبعہ ی ارفعہ ایسے موسیقی چی Erm smoking republican ان سی برامٹن سینٹر سمیر زبیری صاحب جو ہیں وہ دولار سے وہ بھی ایلیکٹ ہوئے ہیں سر وہ بھی فرس ٹائم ہے اور ایک بڑی عجیب بات میں نے آج مجھے پتا لگی اور بہت سرے دوگوں کو میرا خلال ہماری کمیونیٹی کو نہیں پتا کہ ایک چینیز نریاد چینیز ریجن کے جو صاحب ہیں جن کا نام ہے پاول چیان پاول چیان آج مارکھم یونین مل سے وہن کی رائیڈنگ ہے ہی وہ بارن اور ریزد ان پاکستان کراچی کراچی ماشا اللہ اور وہ پاکستانی ہی ہے اچھا ہی سپیکس اردو پنجابی اور جو آپ پنجابی سنا ہے وہ آپ میرے تو ملاقات کا موقع نہیں ملا کسی وقت ان کو پروگرام میں لائیں گے آپ پنجابی اور اردو میں آپ سے بات کریں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جسر میں اور آپ بات کریں تو یہ چھے میمبر ہمارے آگئے ہیں سر سو ایک اکرا خالت جی ہوگی جی سر سلمہ بہا جی ہوگئی جی شفکت بھائی ہوگئے یاسر نکوی ہوگئے یاسر نکوی صاحب ہوگئے اور سمیر دبیری صاحب ہوگئے سمیر دبیری صاحب یہ کان سے جیتے ہیں یہ جن آپ ڈالاڈ سے کیوبیکس ہیں کیوبیکس ہیں یہ دوسری دفع ہوگئے دوسری دفع ہوگئے اور پاول چیان پاول چانگ پہلی دفاع ہوئی ہے شفقت بھائی کی بھی ایک لمحی جسٹ جیو ہے سیٹ کے پیچھے اور ما شاء اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سکسیس دی اور اس کے ساتھ ساتھ مدب اکرا کے پاس ما شاء اللہ پہلی سیٹ سے تھو تھرڈ ٹائم باجی سلما تھرڈ ٹائم ہمارے پاس دو سیٹیں دو سے ہم چھے پہ پہنچے اور ایک بڑی مزدار آپ کو اس میں فیکٹ آپ دیکھیں کہ بابا جی نے ایک دفعہ پوسٹ لگائی تھی man in center is always man in center وہ پوسٹ میں اور بابا جی کٹھے اس پوسٹ کے پیچھے تھے man in center ہاں جی اب اب یہ دیکھیں کہ یہ center لفظ پاکستانیوں کو اتنا راس آیا ہے کہ یہ چھے میں سے تین لوگ center میجورٹی پھر center کی ہو گئی سکاربرو center سکاربرو center برامٹن center برامٹن center آٹواز center آٹواز center اور یاسیب نکوی کے بارے میں یہ دلچسپ بات ہے کہ یاسیب نکوی پہلے ایم پی پی تھے جی جی اور انکے پاس ہے انٹیریو گورنمنٹ کاثرین وین کی کابنٹ میں تھے ہم ہم انٹیریو کا تیسرا بڑا ہوتا جو ہے آفٹر پریمیر سپیکر اٹرنی آتا ہے اٹرنی 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 اور ہی 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 ویری کالفید پرسن and i think he might wole get a ministry right away too yeah i think so اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے نومینیشن نہ لڑی ان کی ایسی پرفیل ہے کہ ان کو ایک ایک عمل کیا گیا he is the first پاکستانی جو ایکoscope weil میں پرقیع بیلبرل پر that's very good news تو آپ کا کسار آجیل ایک کریانس ایک اور ایک ایک اچھی تھی بری تھی جو بھی تھی تہریح چلیcom ایک دفاů پخارٹ تروتو سے بہر نیچہ چلے گئے basically then he always have a habit to come back so he came back so how was your experience election in Canada it was amazing like ہم سب vote pass کیا ہم نے اور prediction up and down جا رہی تھی کہ میں بھی ہو سکتا ہے conservative زیادہ سیٹس لے جائیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے وہ ہمارے جو سبیشلی جو مسلم ریجن کے جو جیسے اکرا خالد ہے سلمہ زاہد ہے شفکر طلی بھائی ہیں جو کبھی نیولی elect ہو ہیں تو میرے لیے تو amazing ہے یہ ریزرٹ نو ڈاؤڈ کہ ہم منورٹی میں again ہیں نہیں نہیں that's not a big deal that's not a big deal میں آپ سے چھوٹا سوال پوچھوں گا لیکن دو لفظی جواب چاہیے لمبی کہانی نہیں کیونکہ آپ کی کئی دفعہ لمبی کہانی لیٹ کے سننی پڑتی ہے ایرن ٹول نے جو اسلامفو بی کے بل پہ اور گن پہ یہ جو مخالفت کی تھی کیا یہ وجہ وہ نہیں ہے کہ اس نے وہ چار سیٹے اور مزید لوس کر لی ہیں نہیں میرا نہیں خیال اسلامفو بیہ جو ہے وہ that is a that is not a political issue لیکن میں تھوڑا سا but اس بل کے خلاف انہوں نے ووٹنگ ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ کے اس میں تھوڑا سا کہوں گا نالج میں اضافہ کریں گے دیکھیں میری بات سنیں ہم لپرل لپرل کرتے ہیں ہماری کو لپرل سر رشتہ داری نہیں چال رہی yeah it's personal choice like میں تو آپ کو کبھی بھی آپ کنزرویٹیو کی گورنمنٹ نے پاکستان کو دہشتگر ملکوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے کنزرویٹیو نے جی سے کیا تھا اچھا یعنی وہ ہمارے رشتدار ہوئے تھے آج چھے سال شریکہ وہی کرتے ہیں نا رشتدار ہی ہے ایسے کام کرتے ہیں شیبان صاحب چھے سال گزرنے کے باوجود پاکستان بدستور اس لسٹ میں ہے میرا لبرل والوں سے یہ ہے کہ ہم لبرل لبرل کرتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں نکلا اس لسٹ سے بھائی اوہ اب بھی تو گورنمنٹ انڈے سے نہیں نکلی ہے نا نا یہ نہ کریں بات ہی ہوتی ہے کہ یہ حق اور انصاف کی بات کرنی ہے نہیں ہم یہ بات اٹھا اگر کنزرویٹیو کو ہم بوٹ نہیں دے رہے اب بیسے تو کمیونٹی کافی ڈبائیڈ ہوگی ہے کنزرویٹیو کو بہت بوٹ ملے ہیں ہماری بہت ساری کمیونٹی کنزرویٹیو میں بھی کھڑی تھی لیکن میرا یہ سوال یہ ہے کہ لبرل والے جو لبرل لبرل کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو اپنی ساری رائیڈنگ میں سطیفے دینے چاہیے کیونکہ آپ بھی لبرل ہیں میں لبرل تھا میں کسی پارٹی میں نہیں آسکتا میں اس پر دیکھیں ایک عرض کروں گا ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے ایک کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو بعد میں درست کرنا جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ دانتوں میں پسینہ آجاتا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ پہلے مارے دو ایمپیز تھے اب چھے ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے ڈیل کریں گے اور یہ انشاءاللہ جلدی یہ ہو بھی جائے گا انشاءاللہ لیکن اس کا سہرہ ہونے کے سر جاتا ہے جنہوں نے یہ کام خراب کر دیا ہوا ہے اب اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا پہلے دو کوشش کر رہے تھے انہوں نے اچھی کوشش کی اب چھے کر رہے ہیں اور میں کمیونٹی کو یہ بات کہوں گا کہ مل کے کوشش کریں اس لیول پہ پارڈی بھول جانا چاہیے ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ورک صاحب کہیں گے سارا کریٹ میں لے لوں یہ اپنے طور پر انڈویجویل کوشش کریں گے میں اپنے انڈویجویل کروں گا تو کلیکٹیولی کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ بھی ہوگی مسئلہ بھی آلوگا بابی تو اڈیئے نا کوششان بھی باتیں ہوتی ہیں چیما صاحب یہ بات نہیں ہے عمران خان صاحب پاکستان میں کہتے ہیں مجھے دس سال دو میں پاکستان ٹھیک کر دوں گا تین سال میں کیا انہوں نے ٹھیک کیا پتھا بٹھا دیا پاکستان کا آئی نو جی کیا مان گیا مان گیا چلو نواز لیگ چور ہے مسلم لیگ چور ہے پیپل پارٹی چور ہے یار آپ کیا کر رہے ہیں تو اس کو بھی بدلو نا اس سے بھی کوئی بہتر یہاں بھی ٹرودو صاحب کی جو ان کی ٹرودو صاحب کی جو فور بی سید بھی ان کرنے والی طاقت یہ دیکھیں کہ انہوں نے الیکشن آناؤنس کر دی ہے سیم ریزلل سیم وہ چیز تو فرق کیا پڑا سیاست میں تو کوئی فرق نہیں بابا جی ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا بابا جی میں ارز کرتا ہوں بابا جی کا یہ کام ہوتا ہے کہ پکوڑے جو ہے نا وہ تیل میں بجائے نا پانی میں تلنا شروع کر دینا یہ نہیں ہے یہ سیاسی شو یہ اپینینز بنانے کے لئے بہت زیادہ ہیں میں اپینینز نہیں بنا رہا چھوڑا میں تو آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں میں ایک چھوٹی سی دو دو رفی بات سر کر دوں بابا جی نے پراتھے کھا کے اپنا بیڑا گرک کیا ہے تو اب ریکوری میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے وہ بھی عمران خان کا ٹوٹو کا قصور ہے دونوں کا قصور ہے نہیں جی اے بھٹو اللہ وہ کتن دیر میں ریکوری ہو رہی ہے تو اب ہم کہیں کہ بابا جی دو دن پراتھے کھا ہے تو دو دن میں ریکوری کریں ہو جائے گی نہیں بے اب مزہ آتا ہے ایسی گفتگو کا لیکن پھر بھی یہ جو سیٹس جہاں پہ آپ اور میں بیٹھے میں اس پہ کسی بھی پارٹی کا جو سائیڈ لینے نا وہ نہیں بہتے ہیں نہیں لینے چاہیے ٹھیک ہے نا ایسی گفتگو کا مطلب شکریہ نا اسی گفتگو کا مطلب شکریہ بیسی گفتگو کا مطلب شکریہ ایسی گفتگو کا مطلب شکریہ امران خان اگر کچھ گلت کرتا تو بولو یہ نہیں یہ سوٹ نہیں کرتا وہ چور تھے لیکن کام کر رہے تھے دو چیزیں بولنا چاہتا ہوں بولیں جی آپ نے اسلام او فو بیا پہ بات کی تے کہ جنہ ان کو بتا ہی نہیں ہے بیٹا پہ بل کیا نہیں لیکن ارن اوٹول کی جو کنزرورٹیو پلاتفرم تھی ایک دفعہ نہیں اسلامفہ بیا یا ریسیزم کا لفظ ایک دفعہ نہیں ہے اس پلاتفرم میں بلکہ جب لبرل پلاتفرم ریلیس ہوا تھا وہ ایک دفعہ نہیں ہے کہ وہ کمبات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے کہ ایک دفعہ نہیں ہے یہ جو پینڈیمک ہے جو بھی ہم نے پینڈیمک کے بارے میں بات کی ہے ٹوڈو کی گورنمنٹ بہت ان کے لئے مشکل رہا تھا بلس پاس کرنے کے لئے پینڈیمک بلکہ ب Rig بلکہ بھی صلی KP مج duelی یہ چینی باہت کی ہے نہیں آپ نے کہتے ہیں پوری توہ کرٹے گاacement مجھے ت بہت مشکل رہا تھا تو Joyce نے کہا تھا کہ مجوری ٹی ہوا جائے so they can pass bills they can pass so we can get out of this pandemic they wanted to get a majority so what happened the results don't matter the results don't matter it's what what the intention was the leader has no vision intention یہ تھی نا کہ majority so they can pass the bills justin toodow کا یہ تھا کہ اگر میں نے کچھ صحیح کرنا چاہ رہا تھا جس سے مجھے روکا جا رہا تھا عوام مستو فیصلہ کر دے کہ سادی سی مثال دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ پاکستان نہیں ہے کہ جی جیسے اب عمران خان آگیا نا تو اس نے پانچ سال پورے ہی کرنے ہیں ہر سال جب بل آتا ہے نا جب آپ جون جولائے میں اپنے وہ بل پیش کرتے اور اس کو اس کو پاس کروانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اگر وہ پاس نہیں ہوتا تو آٹومیٹکلی اسمبلیز گونے ڈیزالو ہو جاتی ہیں جی بلکہ الیکشن آپ کو کال ہی کرنا پڑا ہے کیتھلین کا بھی آپ کو یاد ہوگا نا جب کیتھلین میجارڈی میں آئی تھی اس سے پہلے وہ منورڈی میں تھی وہ شی کوڑن ہایو ہر بلز پیسٹ اس نے ری الیکشن کروائے وہ میجارڈی میں آئی پٹ گئی ٹھیک ٹھیک ہے نا تو یہ یہاں پہ قانون ہے کیونکہ یہاں پہ نہ تو نون لیگ ہے نہ پیپلز پارڈی ہے اور نہ ہی تحریک انصاف ہے یہاں پہ قانون کا بول بالا چلتا ہے اس کو لنبا نہیں میں کرنا چاہتا آپ بلکل صحیح ہیں اس پہ لیتا سے شو کر لیں گے پورا شو اسی کی نظر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا وہ بابا جی اپنا وہ ساڑ بھی تو بھاک رہے ہیں نا کہ آج بل کسی لیبرل میں نہیں ہے وہ بابا جی نے وہ بھی تو بھاکنا ہے نا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں گر آپ مجھے موقع دیں تو آپ this was your first election ever I want you to tell me how was your experience being a first time voter I don't want to know which party you belong to I don't want to know as long as you want to reveal it how was your experience can you first time a voter this time جی بالکل میں نے اس دفعہ پہلا اپنا vote cast کیا تھا تو uh being a youth میں بہت passionate to politics کے بارے میں because you know i live in this country i'm a citizen of this country i want you know okay میں نے بھی تو بڑے ہونا i'm gonna have to pay taxes one day actually this is your future but we are deciding exactly this is i'm gonna have to pay taxes i'm gonna buy have to buy a home one day in the future تو میں نے بھی میں نے کیمپینز کو سپور کیا ہے in the past i'm not shy to say it میں نے کیمپینز کو سپور کیا ہے i knocked doors with them that's your personal choice like you don't have any problem with that لكن the one thing that i wanted that i got is to get the youth out to vote ہماری رائت ہے vote کرنی like you should not be not voting at all you get to decide if you to who runs the country go for it basically basically i agree with that that you should come out and vote reason behind that that our قوم پہ پہلے تومتی ہی لگتی تھی کہ آپ لوگ vote نہیں کرتے ہیں اور اس میں بابا جی آپ کے nation جو آپ کی جنیشن ہے اس کا بڑا ہاتھ ہے آپ لوگوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے مجبور کیا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ نکلو ہماری آواز اسی طرح سنی جائے گی اور اسی چیز پہ جو ہے نا وہ ہم آپ کے شکر گزار بھی گزارتے ہیں even though who was part of your team اور ہم لوگوں نے آپ کے پیچھے پیچھے چل کے لوگوں کو convince کیا ہے کہ نکلو نکلو کے تو کچھ بنے گا ہماری عادت ہوتی تھی ہم جی آپ کچھ کہنا چاہیں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب میں کھنا کرتا تھا exactly کہ جہاں میں نے کسی کو کو وٹ دینا لیکن لبرل کو تو میں نے ضرور نہیں دینا میں بینگ as a liberal representing my candidate میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ان کو کہا کہ ضرور آپ نہ کرےے لبرل کو vote لیکن go out and vote exactly that's you know what it's supposed to be اور یہ یہ نئی جنریشن ہم سے زیادہ honnest اس ماملے پہ اور یہ دیکھیں آپ کو میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ بسیقلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انہیں کیا پتا کہ ہم نے ووٹ کیا ہے کہ نہیں کیا end of the day they know کہ اس حلقے میں just example 100 پاکستانی رہتا ہے اس میں سے 13 نے ووٹ کیا ہے کس کو کیا یہ نہیں بتاتے even parties knows کہ جی اتنا ووٹ پاکستانیوں کا کاست ہوا ہے اور پھر جب ہم آپ مانگیں کہ جب کچھ دیتے نہیں ہیں تو ہلے ہلے بلے بلے سے تو کچھ نہیں چلتا بابا جی کا ایک مسئلہ ہے جی وہ ٹریول ایڈوائزری کا میرے تین مسئلے ہیں اچھا پہلا کون سا ہے ٹریول ایڈوائزری کا مسئلہ ہے پاکستانی سٹوڈنٹس ویزا کا مسئلہ ہے کینڈا ویلکم بیکٹو شوکیس جی شوکیس جو ہے نا وہ رنگا رنگ پروگرام ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی زیادہ زیادہ رنگ بریں آج بابا جی زیادہ وہ کہہ کہتے ہیں بازو کے نیچے آئیں اس کی وجہ ہے کہ اور کوئی ہے نہیں نا چاچا پردیسی ہے نا فران نا ہے کسی اور کو بات کرنی سکتے تو ہر چیز جو ہے وہ چاچا مطلب چاچا پردیسی کے بجائے اب بابا جی پہ ہی آئے گی بابا جی آپ کو بتا ہے باپس آتے ہی میری تو خیر بارہ کو باپسی تھی بارہ کو آئے اور آتے ہی میں نا جناس بنو جی بلکہ میں بڑے شوق سے بارہ کو جو نا even little bit extra pay کر کے بارہ کو آیا ہوں گے جی election ہے اور ایک چیز جو میں منشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ بسکلی گرین چینل سے آیا ہوں میں فولی ویکسنیٹڈ ہو پاکستان سے اور مڈرنہ کے لیے ٹھیک ہے تو جب ہم یہاں پہ آئے تو آتے ہی election کی حل چلتی ہے تو election ہوا اور election میں ہمارے حق میں کچھ بہتر ہی ہوا پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کے سیٹیں جو ہیں وہ بڑی ہیں زیادہ ہوئی ہیں دو سے ہم پانچ پہ پہنچ گئے ہیں چھے پہنچ گئے ہیں تو اب میں جاؤں گا کہ آپ تفصیل سے بتائیں کہ کون کون سی سیٹ کہاں کون سے ہمارے پہنچ گئے ہیں اس کے بعد سلمہ زائد صاحب اس کاربرو سینٹر سے پھر ہمارے ایک نئے ایم پی ہیں یاسر نکوی صاحب ٹھیک ہے جی آٹوا سے آٹوا سے ہیں آٹوا سینٹر پھر ہمارے شفقت علی صاحب برہمٹن سینٹر سے برہمٹن سینٹر سمیر زبہری صاحب جو ہیں وہ ڈولارٹ سے وہ بھی الیکٹ ہوئے ہیں سر وہ بھی فرسٹ ٹائم ہے اور ایک بڑی عجیب بات میں نے آج مجھے پتا لگی اور بہت سرے دوگوں کو میرا گھر ہماری کمیونیٹی کو نہیں پتا کہ ایک چینیز نریاد چینیز ریجن کے جو صاحب ہیں جن کا نام ہے پاول چیانگ پاول چیانگ آجی مارکھم یونین مل سے ان کی رائیڈنگ ہے ہی وز بارن اور ریزد ان پاکستان کراچی ماشا اللہ اور وہ پاکستانی ہی ہے اچھا وہ اسپیکس اردو پنجابی اور جو آپ پنجابی سنا ہے وہ آپ ملکات کا موقع نہیں ملا کسی وقت ان کو پروگرام میں لائیں گے آپ پنجابی اور اردو میں آپ سے بات کریں تو آپ یہ سمیتے ہیں کہ جسرا میں اور آپ بات کریں تو یہ چھے ممبر ہمارے آگے ہیں سر سو ایک اکرا خالت جی ہوگی جی سر سرمہ بھا جی ہوگی جی شفکت بھائی ہوگے یاسر نکوی ہوگے اور سمیر زبیری صاحب ہوگے سمیر زبیری صاحب یہ کہاں سے جیتے ہیں یہ جناب ڈالاڈ سے کیوبک سے کیوبک سے ہیں یہ دوسری دفع ہوگے یہ دوسری دفع ہوگے ہیں اور پاول چانگ پاول چانگ پہلی دفع ہوگے پہلی دفع ہوگے شفکت بھائی کی بھی ایک لمحی جستجی ہوگی سیٹ کے پیچھے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سکسیس دی اور اس کے ساتھ اکرا کے پاس ماشاءاللہ پہلے ہی سیٹ سے تھرڈ ٹائم با جی سلامہ کا تھرڈ ٹائم ہمارے پاس دو سیٹیں تھی دو سے ہم چھے پہ پہنچ گئے اور ایک بڑی مزدار آپ کو اس میں فیکٹ آپ دیکھیں کہ بابا جی نے ایک دفعہ پوست لگائی تھی مینن سینٹر وہ پوست میں اور بابا جی کٹھے اس پوست کے پیچھے تھی مینن سینٹر اب یہ دیکھیں کہ یہ سینٹر لفظ پاکستانیوں کو اتنا راس آیا ہے اور یاسیب نکوی کے بارے میں ایک دلچسپ بات ہے کہ یاسیب نکوی پہلے ایم پی پی تھے جی جی اور ان کے پاس انٹریو گورنمنٹ کیتھرین ون کی کیبنیٹ میں تھے انٹریو کا تیسرا بڑا حدہ جو ہے آفٹر پریمیر سپیکر اٹرنی آتا ہے اٹرنی اور اٹرنی اور ہی ہی ویری کوالیفیڈ پرسن اور 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 اس میں یہ ہے کہ انہوں نے نومیینیشان ہی لڑی گئے ان کی ایسی پروفیل ہے کہ ان کو ایک لین کیا گیا ایک لین کیا گیا ہی ہے ہی ہے ہیہی ہے جو اب بیلیبرال پارٹی ایسی بھرین ہے جو ہے تو آپ کا کسیار آجی که آپ کا کسیارا جی ایک شنک قیدش پیرینج ایک اور ایک ایک شنک تھا اچھی تھی بری تھی جو بھی تھی تحریک چلی گیا ایک دفعں تو سب بہت نیچے چلے گئے تھے بسیقلی then he always have a habit to come back so he came back so how was your experience election in Canada it was amazing like ہم سب vote پاس کیا ہم نے اور prediction up and down جا رہی تھی کہ میں بھی ہو سکتا ہے کنورویٹی زیادہ سیٹس لے جیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے وہ ہمارے جو specially جو مسلم region کے جو جیسے اکرہ خالید ہے سلما زاہید ہے شفقت علی بھائی ہیں جو کبھی نیولی الیکٹ ہو ہیں تو میرے لئے تو amazing ہے یہ ڈیزرٹس تو نو ڈاوڈ کہ ہم منورٹی میں again ہے that's not a big deal that's not a big deal میں آپ سے چھوٹا سوال پوچھوں گا لیکن دو لفظی جواب چاہیے لمبی کا آنی نہیں کیونکہ آپ کی کئی دفعہ لمبی کا آنی لیٹ کے سننی پڑتی ہے ایرن ٹول نے جو اسامافو بی کے بل پہ اور گن پہ یہ جو مخالفت کی تھی کیا یہ وجہ وہ نہیں ہے کہ اس نے وہ چار سیتے اور مزید لوز کر لیا نہیں میرا نہیں خیال ایسی وجہ ہے اسلامافو بی جو ہے وہ that is a that is that is a not a political issue لیکن میں تھوڑا سا بل کے خلاف انہوں نے بوٹنگ لیکن میں تھوڑا سا آپ کے اس میں تھوڑا سا کاؤں نالج میں اضافہ کریں گے دیکھیں میری بات سنے ہم لبرل لبرل کرتے ہیں ہماری لبرل رشتہ داری نہیں چل رہی یا ایسی 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 جوڑنمنٹ پاکستان کو دہشتگر ملکوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے جی سکیا تھا آج شریقہ وہی کرتے ہیں رشتہ داری ایسی کام چھے سال گزرنے کے باوجود پاکستان بدستور اس لسٹ میں میرا لبرل والوں سے یہ ہے کہ ہم لبرل کرتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں نکلا اس لسٹ سے بھائی اوہ اب بھی تو گورنمنٹ اندے سے نہیں نکلی ہے بات ہی ہوتی ہے حق اور انصاف کی بات نہیں ہم یہ بات اٹھتے ہیں کنزرویٹیو کو ام لبرل کرتے ہیں ہر وقت کہ میں یہ ہوا توڈر صاحب نے یہ کیا بہت کچھ کیا سب سے پہلے آپ ستیفے دینے چاہیے کیونکہ آپ بھی لبرل ہیں میں لبرل تھا کسی پارٹی میں نہیں آس اب کسی پارٹی میں اس دیکھیں ارز کروں گا ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے ایک دیکھیں کہ پہلے مارے دو ایمپیز تھے اب چھے ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ستیز کو بہتر طریقے سے ڈیل کریں گے اور یہ انشاءاللہ جلدی یہ ہو بھی جائے گا انشاءاللہ لیکن اس کا سیرہ ہونی کے سر جاتا ہے جنہوں نے یہ کام خراب کر دیا ہوگا ہے اب اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا پہلے دو کوشش کر رہے تھے اور نے اچھی کوشش کی اب چھے کر رہے ہیں اور میں کمیونیٹی کو یہ بات کہ مل کے کوشش کریں پارٹی بارڈی بھول جانا چاہیے بھی یا کام نہیں ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ویرک صاحب کہیں کہ سارا کریٹ میں لے لوں یہ اپنے طور پر انڈویجویل کوشش کریں گے میں انڈویجویل کروں گا تو کلیکٹیو کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ بھی مسئلہ بھی آلو بابی تو آڈی ہے چیما صاحب یہ بات نہیں امران خان پاکستان میں کہتے مجھے دس سال دو میں پاکستان ٹھیک کر دوں گا تین سال میں کیا انہوں نے ٹھیک کیا پتھا بٹھا دیا پاکستان جی کیا مان گیا مان گیا چلو نواز لیگ چور ہے مسلم لیگ چور ہے پیپل پارٹی چور ہے یاڑ آپ کیا کر رہے تو اس کو بھی بدلو نا اس سے بھی بہتر یہ بھی ٹھوڈا صاحب کی جو ٹھوڈا صاحب کی جو فور بی سی بین کرنے والی طاقت یہ دیکھیں کہ انہوں نے الیکشن انانونس کر دی ہے سیم ریزل سیم وہ چیز تو فرق کیا پڑا سیاست میں کوئی فرق بابا جی ایک سوال بنا بہت زیادہ ہیں میں اپنین بنا رہا چیم صاحب میں تو آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں بابا جی نے پراتھے کھا کے بیڑا گھرک کیا تو اب ریکووری میں کتنا ٹائم لگ رہے دونوں کا قصور ہے ٹھیک نا جی بھٹو اللہ وہ کتنا دیو ریکووری سیٹس جہاں پہ میں بیٹھے میں اس پہ کسی بھی پارٹی کا سائیڈ لینے نہیں لینے چاہیے سو میٹر مینر فیلنگ سو ایس بیسی 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 ایسی غلط ہے امران خان اگر کچھ غلط کرتا تو بولو سر میں یہ بولو یہ سوٹ نہیں کرتا میں چور تھے لیکن کام کر رہے تھے بولیں جی اسلام phobia پہ بات کی تکی جنر ان کو پتہ نہیں بیٹا بیل کیا نہیں لیکن ارن او ٹول کی جو کنزروری پلاتفرم تھی ایک دفا نہیں اسلام phobia یا ریسیزم کا لفظ ایک دفا نہیں آئی پلاتفرم میں بلکی پلاتفرم ریلیس ہوا تھا وہ بیگ عشو کہ وہ کمبات کرنے کی کشش کرتے اور دوسی بات یہ جو کہ کہ الیکشن کال کر لی ہے یہ جو پینڈیمی جو ہم نے پینڈیمی کے بارے میں بات کی ہے تودو کی گورنمنٹ بہت ان کے لئے مشکل ہو رہا تھا بلز پاس کرنے کے لئے پینڈیمی بکوز there was a minority they don't have a majority this was oh بھائی یہ تو آپ اپنے اخلاف بولی جاہے ہیں نمی اپنے اخلاف جاہے ہیں پوری تلوی مجھے بات بابا جی مجھے پوری کنے بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک منوریٹی تھی تو بلز پاس کرنے تو بولی پاس کرنے بہت مشکل ہو رہا تھا تو اس لئے تکہ کہ مجوریٹی مجوریٹی ہو جائے so they can pass bills they can pass so we can get out of this pandemic they wanted to get a majority so what happened the results don't matter the results don't matter what the intention was intention intention یہ تھی نا کہ majority ہوئے so they can pass the bills دو اورفی بات ہے جسٹن تودو کا یہ تھا کہ اگر میں نے کچھ صحیح کرنا چاہ رہا تھا جس سے مجھے روکا جا رہا تھا عوام اس پر فیصلہ کر دے کہ میں سادی سے مثال دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ پاکستان نہیں ہے کہ جی جیسے اب عمران خان آگیا تو اس نے پانچ سال پورے ہی کرنا ہے ہر سال جب بل آتا ہے جب آپ جون جولائے میں اپنے وہ بل پیش کرتے اور اس کو پاس کروانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اگر وہ پاس نہیں ہوتا تو آٹومیٹکلی اسمبلیز یونی ڈیزال ہو جاتی ہیں الیکشن آپ کو کالی کرنا پڑا کاثرین کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب کاثرین مجوریٹی میں آئی تھی اس سے پہلے وہ منورڈی میں تھی وہ شی کوڑنٹ ہیو ہر بلز پیسٹ اس نے ریل ایکشن کروائے وہ مجوریٹی میں آئی پٹ گئی ٹھیک ہے نا تو یہ یہاں پہ قانون ہے کیونکہ یہاں پہ نہ تو نون لیگ ہے نہ پیپلز پارڈی ہے اور نہ ہی تحریک انصاف ہے یہاں پہ قانون کا بول بالا چلتا ہے فگرز کے ساتھ لوگ چلتے ہیں اس کو لمبا نہیں میں کرنا چاہتا آپ بلکل صحیح ہیں اس پہ لیتا سے شو کر لیں گے کر لیں گے تو پورا شو اسی کی نظر ہو جائے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے نا اوہ بابا جی اپنا وہ سار بھی تو بھک رہے ہیں نا کہ آج کسی لیبرل میں نہیں ہیں وہ تو بابا ہی نے وہ بھی تو بھکنا ہے نا ابلال بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے موقع دیں تو آپ this was your first election ever I want you to tell me how was your experience being a first time voter I don't want to know which party you belong to I don't want to know تو اگر ہو تو آپ بھول بھی سکتے ہو as long as you want to reveal it کہ جی میں بتانا چاہتا ہوں how was your experience کہ جی first time آپ voter جی بالکل میں نے اس دفعہ پہلا اپنا vote cast کیا تھا تو being a youth میں بہت پیشنیت بہت پیشنیت کی بارے میں because you know I live in this country I'm a citizen of this country and I want you know کہ میں نے بھی تو بڑے ہونا I'm gonna have to pay taxes one day actually this is your future what we are deciding exactly this is I'm gonna have to pay tax I'm gonna have to buy a home one day in the future تو میں نے بھی میں نے کیمپینز کو سپور کیا ہے in the past I'm not shy to say it میں نے کیمپینز کو سپور کیا ہے I knocked doors with them that's your personal choice like we don't have any problem with that they can the one thing that I wanted that I got is to get the youth out to vote ہماری رائت ہے vote کرنی like you should not be not voting at all you get to decide if you to who runs the country go for it decide basically i agree with that you should come out vote and vote reason behind کہ ہماری قوم پر پہلے تحمیت ہی یہ لگتی تھی کہ آپ لوگ vote نہیں کرتے اور اس میں بابا جی آپ کی خوش سپورگز ہاتھ ہے آپ لوگوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے مجبور کیا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ ہماری آواز اسی طرح سنی جائے گی اور اسی چیز پہ نا وہ ہم آپ شکر گزار بھی گزارتے ہیں even جو کہ وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہا رہا تھا کہ جب میں ناک کر تھا گئی جب میں ہم اپنے کخال کے اوپر اور اگر مجھے کوئی ملتا تھا دا گئی جہاں میں نے لبرل کو وہ نہیں دینا لیکن میں نے کسی کو وائٹ دینا لیکن لبرل کو تو میں نے ضرور نہیں دینا مجھے میں بینگ کیا وہ لیمہ کار روی رہنے کے لیبرل کو وہ ناکھان پا بھی اور یہ نئی جنریشن ہم سے زیادہ ہونس ہے اس محلے ہو اور یہ دیکھیں آپ کو ایک چھوٹی چیزی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انہیں کیا پتہ کہ ہم نے ووٹ کیا ہے کہ نہیں کیا end of the day they know کہ اس حلقے میں just example 100 پاکستانی رہتا ہے اس میں سے 13 نے ووٹ کیا ہے کس کو کیا یہ نہیں بتاتے even parties knows کہ جی اتنا ووٹ پاکستانیوں کا کاست ہوا ہے اور پھر جب ہم آپ مانگیں کہ جب کچھ دیتے نہیں ہیں تو ہلے ہلے بلے بلے سے تو کچھ نہیں چلتا بابا جی کا ایک مسئلہ ہے جی وہ travel advisory کا نہیں میرے تین مسئلے ہیں اچھا پہلا کونسا ہے travel advisory کا مسئلہ ہے پاکستانی students visa کا مسئلہ ہے اور parents reunion کا مسئلہ ہے ٹھیک ہو گیا جی اس پہ travel advisory پہنچاتا ہوں کہ آپ کچھ بولیں مختصر سا دیکھیں travel advisory کا میں یہ بات کہوں گا کہ بڑی اچھین کی سوچ ہے یہ آگے لگی ہیں ہم ان کے پیچھے لگتے ہیں کام کرتے ہیں وہ ان کے پیچھے تو ان کے گھر والے نہیں لگتے تم کہاں سے لگ گئے بابا جی اچھے کاؤز کے لیے چل رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے لگتے ہیں کرتے ہیں اس پہ کام اور یونٹی کے ساتھ کام کریں گے تو کام کیوں نہیں ہوگی ایکشلی آپ کو گناہ تو یہ ہی جاتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی تو پاکستانی کمیونٹی کو پاکستانی کمیونٹی اپنا آپ دکھانا چاہیے اور دوسری بھی آپ کی ساتھ 100 فیصہ صحیح ہے اور اس میں اب جو ہمارا یہ پینل پورا ہوا ہے ہمیں ان کو ملنا چاہیے ان کو جو ہے وہ میسیجز بھیجنے چاہیے ہیں کہ یہ تین ہماری پرابلم اور یہ واقعی ٹھیک ہے جو سپر ویزا لگتا ہے پاکستان کے لیے پیرنٹس کے لیے وہ سب سے زیادہ دلما بی مددت اس کی ہے ایمان بنگلہ دیشن سے بہتر ہے ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹس کا ایک دفعہ ہم کسی اور کام کے لیے فگرز کٹھے کر رہے تھے تو سیونڈی فور تاؤزنڈ انڈین کے ویزے لگتے اور ترڈی نائن ہنڈرڈ سامتنگ جو ہے وہ پاکستانی ویزے لگتے بلکل آتی لیکن ہم ٹھاکی موڈا پی سی گورمنٹ دن اس پر ہم نے بڑی کوشش کیجئے جو پہلے دو سال تھے جب پہلی جو ان کا ٹنور تھا لیبرلز کا کہ ہم اس میں سے کسی طریقے سے نکلیں بہت سارے میرے دوست ہیں ہماری کمیونٹی کے ممبر ہیں وہ بڑی کوشش کی انہوں نے ہم وہاں پہ پہنچے نہیں مطلب ہم پوچھ سکتے خود سبی کی آر وی دیریت ہم انہوں نے ایک بات دیکھیں آپ کو اپ ڈیٹ کروں چونکہ میں ایمپی آفیس 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 دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے کس طرح ہوتا ہے ہوتا پتا ہے ہم لوگ انڈویجوز ہیں جو اپنے طور پہ وہی اس میں کے ہیرویزم بھی آجاتا ہے کہ ہماری نیت بھی آجاتی ہے کام کرنے کی بھی آجاتی ہے ہم لوگ گروپ کے صورت میں کام نہیں کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انڈین کمیونٹی کے اگر کام ہو رہے ہیں بلکہ آپ نے ایک سکتے ہیں وہ اردنائز گئے ہیں میں آپ کے اردس کرنے لگا ہوں یہ آپ نے میری لائن چھین لی کیونکہ ہم صرف پاکستانیوں کے نہیں انڈین کو بھی افکورس کنگریشت کرنا چاہتے ہیں سونیا سیدو نے اپنی دوبارہ سے سید جیتی ہے روبی نے اپنی سید دوبارہ سے جیتی ہے روبی جی نے اور اس کے علاوہ کمل کمل خیرہ جو کہ ہمارے پروگرام میں بھی آ چکی ہے اور بڑے اچھی دوست ہیں اور ماشاءاللہ آپ تو ان کے کمبین مینجر بھی انہوں نے اپنی سید جو ہے وہ ری گین کی کمل نے تو پورے پیل ریجن میں سب سے زیادہ بوٹ لیا ہے بیسکلی یو نو ہیٹس آف بیوری فوری تو یہ بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے نہیں وہ مردی ہے اسٹین لیتے ہیں اسٹین لیتے ہیں ہم ان کا بھی بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور پوری ٹیم شوکیس کی طرف سے تہہ دل سے آپ سب کو بھی بہت پیش کرتے ہیں ایسا ہمیں بڑی سوری کیونکہ ٹائم آبراہ شورت ہوتا ہے اور دوڑ لگی ہوتی ہے اور دوسرہ بھی آج کل میرے پر مچھا شوچوں کا پاہ رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہمیں دوسرہ ایک بریک کی طرف جانا ہے I don't know about you but it looks fake but that's a different story it looks fake but that's a different story we're going to a break everyone oh my god so we are going to a break with a fake moochang اپنے پیاروں کو بلائیے کینیڈا میں بس آئیے with ICC Immigration مستقبل سوارے اور آسانی کے ساتھ ICC کے ساتھ ICC Immigration کے RDMD اور ان کی پروفیشنل ٹیم ہیڈ آفیس میسیس آگا سے آپ کو سرف کر رہی ہیں وزنس ویزا، سٹورنٹ ویزا، بھرک پرمٹ، سپانسرشپ یا کسی بھی اپروف کٹیگری میں آپ اپنے پیاروں کو کینیڈا بنانا چاہتے ہیں تو ابھی کال کر لیں 905-461-2424 it's 905-461-2424 ICC Immigration اسلام علیکم میرا نام ہے بشرا انساری جیسے کہ آپ جانتے ہیں انڈس ہاسپٹل غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے اور خاص طور پر کینسری پیشنٹ بچے جو ہیں ان کے لیے بہت کام کرتا ہے سو آپ کی مدف کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا اسی لیے میں آپ کے پاس چل کے آ رہی ہوں اور کوشش کروں گی آپ کو انٹرٹین بھی کروں اور آپ سے انڈس ہاسپٹل کے لیے ہلپ بھی لوں تو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے انشاءاللہ کینیڈا میں ضرور آئیے گا آپ سے ملتے ہیں بہت کام کرنے کے لیے بہت کام کرنے کے لیے بہت کام کرنے کے لیے موسیقی 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 مطالبة 9work کے سات väl تھے کامنو مطالبا ت راور جاریت casts نمابابر اس مطالبات ورازم موسیقی 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 آپ نے اس کو بھی دیتا ہے تو میں نے اس کو بھی دیتا ہے اور آپ کو بتا ہے میرا تو خرچن ریپل ہو گیا میں تو باتی ہے کہ یہ موچھیں جو ہیں میں بتاتا ہوں میں ان کے ساتھ رہا ہوں پاکستان میں یہ اپنے گاؤں کے چودری ہے کہ وہاں چونکہ ان کو رہنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ بغیر موچھ تے چودری ہیں تو موڈا پھر رہے ہیں موچھ نہیں تو کچھ نہیں وہ نے کہا چاند بزروں کو کٹھے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا گلسنوں پر چیما صاحب دیا تھے رہنے تو موچھا رکھو تا کہ پتہ لگے چوری ہیں میں نے کوئی شک نہیں ہے میں تقریباً ظاہر ہے وہ پہلے جو ایک دو مہین تھے وہ تو بیسی گزر گیا تو سب کا خیال تھا کہ آیا ہے آیا ہے کہ تو چلے جائے اب جب آپ فاسکیا تو درمز نو ادھر آپشن لیکن وہاں پہ کوئی خدمت ہوتی ہے ہاں کھاتے تھے ہمیں یہاں جائل سوان ہوتا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ موچھوں کی بھی بڑی ہوتے تھے دیلی بندہ آتا تھا آگے ان کو سیٹ سوٹ کر کے جاتا تھا اب یہاں پہ وہ سب کچھ خود کرنا پڑتے تھے بڑی ٹف اور میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دوں کسی کو نہیں پتا ہوگا تو یہ ویشی جات جب یوں ہوتا تھا تو بڑا پتلا سا نوجوان ہوتا تھا تو یہ پنکی کی طرح بالکل تو اس نے بھی موچھے موچھے رکھیمی تھی تو وہ بڑت شٹ دیا نا تو اسے دوست نے اس کو کہا اس نے کہا بات سنو بڑتنا دیا کرو کیا مکہ اندر ڈیکنہ بینی کارابادی کارا کیا بڑتنا دیا تو میرا بھی وہی حال ہے کہ فزیق میری جو پتلی سی ہے آپ بھی اس پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جلدی پر کہہ لیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ اراز اصل ہے کہ یہ بہشی جات میں نے ان کا نام رکھا ہے یہ جب کینیڈا میں آئے تو یہ پہلی بڑی ایک فنکشن میں آئے تو میں شاید پتہ نہیں آپ کے ساتھ یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ کھڑا تھا ان کے لمبے لمبے بال تھے وہ بھی دن یاد ہے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کون ہے موڑا کون ہے وہ نے کہتی یہ نمائی کوئی آیا میں کہتے ہیں بہشی جات لگتا ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے بابا جی کا ادھر کمپنی کیسی تھی میں بہشی جات فلم بیکھ لیا نہیں کہتے ٹھیک ہے گجر پہ جات پہ یہ تو وہ فلم ہے والمہ سینمیاں جو بیکھ دیا ہے وہ ہی تارا نہ راکھتا ہم سوری کہ جنہوں نے ایسا بابا جی کی آپ کو بڑی مزدار بات بتاتا ہوں جب کبھی میر کا ایونٹ ہوتا تھا تو بابا جی ادھر بڑے روح روان ہوتے تھے کیمرا پکڑا جس کو بابا جی نے نہیں پسند کیا میں نظر ہی نہیں آتا تھا یہ مجھے جانتے نہیں تھے تو اب میں میر بونی کرومی کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں نے کہا بابا جی فوٹو نہیں کھینچ رہے تو میں نے اپنا موائل پکڑایا ایسی ایسے کر کے کہتے ہیں کھینچ دی ہے میں بابا جی آکے دیکھا فوٹو ہی نہیں میں یہی تو اس میں بتا رہا جاتا ہوں کہ این کے اندر بھی کمینا رہتا ہے یہ صرف باہر سے ہی آتے ہیں نظر نہیں آتے بابا جی بڑے کھوچل چیز ہے آپ سے بات ہو رہی تھی میں آپ کی بات کٹی تھی جب بات ہو رہی کہ پاکستانی کمیونٹی کیسے اپروچ کرتی ہے اور انڈین کمیونٹی کیسے اپروچ کرتی ہے ٹو ورڈز ٹو آور ایم پیز اور ایم پیز ٹھیک ہے نا تو اس پہ آپ کچھ روشنی رہانے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے ایک خال سے باہر آنا پڑے گا اور ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک نہیں لیتا لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اور وہ ہر کام کو انڈویجولی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب سارے دنیا ٹیم ورک پہ بلیو کر رہی ہے آپ کہتے ہیں انڈینز کے بڑے کام ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں تو اسے ہی ان کا طریقہ کار کیا ہے ان کی ارگنیزیشنز ہیں اس کے تھروں جاتے ہیں جی ارگنیزیشنز کرتی ہیں اور پھر اس کے اوپر ان کا بڑا پریشر وہ ڈالتے ہیں اور آپ خود ایک دیکھیں کہ اگر آپ آفیس بیرے رہے ہیں اور آپ کو پتا چلے یہ ریکویسٹ ایک ارگنیزیشن کی طرف سے آئی ہے اور یہ کوئی ایسا نہیں آیا تو یہ ریکویسٹ کر کے چلا گیا ہے تو فرق ہوتا ہے تو ارگنیز طریقوں سے کیا ہے صحیح ورک صاحب سنائیں آپ بھی کوئی پاکستان کی بات مجھے تو پاکستان یاد آ رہا ہے وہ داڑی ہی اتروا دی ہے اتنی اچھی لگ رہی تھی نہیں وہ آپ کوتا ہے نا یہاں پر میں نہیں کرنا اوپر سے پینڈیمک نہ باربر ملتا ہے اپنے پر سوچتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں ان کے دیر میں گھر منی ان کا جس برادری سے تعلق ہے ورک بڑی ڈڑی قوم ہے انہاں دے اسکینچی ویہلی تھی پاکستان جاندیں سیدھا تھاو یہاں میں نے نہیں کہنا باست لکھیا نا سی ورک باربرسلون سنی منی یہ وہی نام ہونا دی دن ہم نے وہاں پر گزارے یارو اسپیشلی مجھے وہ شام بڑی یاد آتی ہے ابھی آپ نہیں پہنچے تھے میں فیصل چٹھا صاحب آپ اور بابا جی میں ہمیں آپ اگلے دن فلائے کرنے میں کیا تھی وہ بابا جی دیمال دیمال انہوں نے بہت سارے ریسٹورنٹس کٹھے کر کے درمیان آپ کی پکچر بڑی خوبصورت آتا ہے اچھا بہت خوبصورت آتا ہے اگلے شو میں دکھائیں گے اگلے شو میں دکھائیں گے ہم سیار کرائیں گے پاکستان کی مجھے بھی بابا جی نے اتر بلایا اور بابا جی اتر اس طرح اینکیں لگا کے ہیڈ پین کے بیٹھے ہوئے کہ جیسے کوئی نا یوت میں سی کوئی ایک بندہ ہے اصل میں بابا جی اینکی سلی بندہ پونڈی کرتے ہیں نہیں میری وہ بڑی پسندیدہ جگہ تھی نہیں اس میں کوئی جگہ نہیں آپ کی پسندیدہ بابا جی جم خانہ ملتے ہیں نہیں نہیں اتھے آئی نہیں ہم میرے دیفنس میں رہتا تھا نا میرے دیفنس میں رہتا تھا دیفنس میں جب بھی آنا بلال بھائی ہم ہم لائک آل موست ایوری دی ہم نے وہاں پہ یہاں صبح کا بریکفاس کرنا ہے یہاں دبہر میں وہاں کافی پینی ہے اور نہیں تو شام کو وہاں پہ کٹھے ہو کریں برک صاحب کا بھی وہی ہے نا بھائی شرف کا بھی وہی فیوریٹ پار ہے ہم نے وہاں کوئی ریسٹورنٹ نہیں چھوڑا کیفے نہیں چھوڑا بابا جی نے اس جگہ کے کچھ نہیں چھوڑا نہیں آپ لوگ تو ایسے کہہ روز باہر کھاتا ہے لیکن واپس آئے تو آپ acre پہ آپõ tenha اس تھ ohh ڈا موی hallانی تو آپ کو ڈا ملہ جنیا آپ کو واپک راہت ہوا ڈا مویڑا ماذا ت quanença رکعہ رہے ہیں رسولہ ڈاپ یاوڤ pre کیا کٹھ سوڑا دپір چھٹے میں اب تو Lok کٹھنا ڑا مینے کے لئے تو دوڑ باغ ہوتی ہے ریلیٹیوز کو ملنا ہے کچھ فاتحہ ہوتی ہے وہ ان میں جانا ہے کچھ دو سحباب شمولیت یہ وہ کر کے کچھ لوگ کھانا دینا جاتے ہیں تو یہ جو آرڑ بھی نیرہنے کا فائدہ نقصان ہو ہے نا بسکلی آئی لکٹ آفٹر مائیسیل فاللہ نا بسکلی ایک نیو پرسن ایم دو کہ وہ کچھ دو سحباب ایسی ہیں جن کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہ دولت بھی لے لو یہ شورت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مجھے میرا بچپن لٹا دو ذرا وہ کاغذ کی کشتی بو بارش کا پانی تو میرے پاس کاغذ کی کشتی اور بارش کا پانی دونوں تھے وہاں پر میرے دو سحباب ہیں ایک بابا ناصر ہم تیار سے کہتے ہیں فوجی ہے اور ایک تارک لمبردار صاحب ہیں ہم نے وہاں پر ایک بیٹھک کے نام سے گروپ انٹریوز کیا بہت سارے دوست ہیں جو یوکے میں ہوتے ہیں یو اس میں ہوتے ہیں میرے پاس سب کے نمبر تھے جو وہ لوگکل ان کو کٹھا گر کے بیس پچیس دوست جو تھے ہمارے وہ کرکٹ کے زمانے کے یہ وہ ہم نے مرد فور ٹائم وہ گروپ کیٹ کی ہے اب دیلی اس میں چیٹ ہوتی ہے بات ہوتی ہے اور کہ ایک کم ات کم ان بزرگوں کی کمپنی سے میں نکلوں تو میں کافی ینگ فیل کر رہا ہوں میں نے اس باری ساری آپ بات کریں میں نے اس باری لاہور سات مینے دیکھا میں پنتالیس سال اپنی زندگی کے لاہور رہا ہوں میں نے وہ لاہور نہیں دیکھا جو اس باری سات مینے میں دیکھا تھا جو سات مینے میں دیکھا تھا اندرون شہر سے اور سو بیوٹیفل ہم نے بہت سری بیوٹیفل اگر وہ اس کو پریزرب کیا جائے جس طرح آپ پیرس کو کرتے ہیں جس طرح آپ دوسری شہر ہیں پروبلم ہے ہماری ہماری کیپ نہیں کرتے دیکھیں ہمارے پاس ہیریٹیج میں آج سے دان سال پہلے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ساڑھے تین ہزار انہوں نے گھر اور بیلڈنگز انہوں نے لسٹ کی تھی کہ یہ ہیریٹیج ہے ہماری تین سال پہلے؟ تین سال پہلے یہ تو آپ کا دور نہیں ہے تین سال پہلے انہوں نے کیا ہے تین سال پہلے ہوں گی اور وہ ابو چیما صاحب اب وہ بلڈنیں کم ہو کے تیرہ سال رہ گی یعنی وہ مکان گر گے لوگوں نے بھیج دی ہے لیکن اتنا افسوس ہوا لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی اتنا خوبصورت ہے لاہور کہ آپ گلی کے اندر چلے جائیں مکان دیکھ کے توٹا پوٹا مکان دیکھ کے بھی آپ حیرت میں ہیں میں بھی کچھ عرض کروں گا کہ یہ آپ کے شو میں بابا جی بھی ورسائی ہیں ان کو بھی پریزرگ کریں یہ ہمارا رہا ہے اسی لیے کروایا ہے نا بھی پورا دل ٹوٹل چینج کر رہا ہے ریکنیشن کروایا ہے بس اب سر کا کچھ کرنا ہے اکل کا نہیں کوئی معاملہ میرے تو آپ کو پاس کوئی حالہ ہے وہ جاتاں بہے بہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا سٹیچو بنانا چاہی ہے بابا جی کا سٹیچو بنانے گا آپ کہہ رہے تھے کچھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اکثر دیکھا جیسے میں نے بابا جی کو بھی دیکھا آپ کو بھی دیکھا جب آپ پاکستان سے آتے ہیں آپ کا چہرہ بہت زیادہ فریش فیل جنگ اور فریشنس بہت زیادہ آپ میں ہوتی ہے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے وہاں پہ بے فکری والی لائف ہوتی ہے بندہ واپس اپنی یعنی کہ سٹوڈن لائف کہلیں یعنی کہ سٹوڈن لائف کہلیں یعنی کہ پیچولر لائف میں چلا جاتا ہے دو سن سا گف شپ تو وہ ساری تینشنیں بل مارگیجز ٹیکسیز وہ ساروں سے جان چھوٹی ہوگی ہے نہیں لیکن وہ فکر ہوگی ہے ایک چیز بلال اور ہے ایک چیز ہے دیکھیں ہم تینوں کا ماشاءاللہ تعلق گاؤں سے ہے وہاں پہ ایک اخلاص بڑا ہے ہم لوگ ادھر زیادہ لاہور والے گھر میں رہ رہے تھے اب بلیب کرو کہ ہر ہفتے گاؤں سے ایک لڑکے نے اپنی خود ہی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں نے دیسی انڈے دیسی مرگیاں وہاں سے وہ سار ہی ان کو زبا کر کے اور مکھن اس طرح کی چیزیں اس نے لہا کے میں سپلائی کرتے رہنا ہم کہتے تھے یار تم کیا ڈیڑھ سو کلومیٹر دور سے لے کے تم یہاں سے کہتا نہیں ہم نے آپ کو یہاں پہ کوئی جو ہے وہ ملاوٹ والی چیز نہیں کھانے دی دیسی سمان جو ہے اور میری قسمت تک میں بیٹھا ہی بابا جی کو بڑے ترلے ڈالے ہیں بابا جی آجو گاؤں آجا گاؤں آجو انہوں نے کہا کہ میں نہیں آتا ہوں اور مجھے کی بات ہے بلال مجھے ہو گیا وہاں پہ کرونا اب ہم بچ رہے ہیں ساروں سے مطلب یہاں کے کنیڈین ایڈوکیٹڈ ہیں کہ ہم نے کسی کو یہاں گئی کرونا نہیں لگنے دیں اور وہ جناب پہنچ کے ہیں وہ خدمت گزار وہ کہہ رہے ہیں ٹھنگ تو بانیں یہ کرنا ہے وہ نے کہہ رہے ہیں دور اور نینجا ہی چادری صاحب کوئی کرونا نہیں ہوں یہاں پہ ایسو پہ بہت اچھے ہیں اس میں کسی شک نہیں پیپلوک ہے آپ کو کھائے بھی دہتے ہیں وہ آپ کو کھائے بھی دے دیں کہ اور وہ وہاں پہ چاہتے ہیں وہاں پہ ظاہرہ میں گاؤں میں تھا جنازے یہ وہ ایک سے ٹ Rou aquifer تک کرنے پڑتے تھے تو میں نے بڑی کوشش کی ہے مسجد میں نماز کے لیے بھی جاتا تھا ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے ان کی بھی حفاظت کریں اس کا موسیقی گوڑ ہماری وجہ سے کس سننے کا مود ہے وہ یا کالیاں سنانا دیں وہ وقت بھی ناکہ کے بھی ہو سنا جائے تو میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں تو آج کا کس ہوں آج کا کانا دوستو ہمارے پاس ہے بڑا پیارا گانا ہے بے میرے بیشترین اوٹس بیلال گبھائی کا کبھی فیوری ہے آتف اسلام کوئی شک نہیں لگا اس کا طریقہ тут اس نے لو لمحے لو لمحے ۔ یہ تو سوٹ بھی کرتے ہیں نا ، لو لمحے گھنم ہم پاکستان میں گزار گیاں ایجا سے ہمدے ہیں کوئی نہ جانے کہیں سے فضاء آئی غموں کی دھوپ سنگلائی خفا ہو گئے ہم جدا ہو گئے ہم وہ لمحے وہ باتیں کوئی نہ جانے تھی کسی راتیں ہو برساتیں بھیگی بھیگی آ دے وہ بھیگی بھیگی آ دے ساگر کی گہرائی سے گہرا ہے اپنا پیار سہراؤں کی ان ہواوں میں کیسے آئے کی بہر کہیں سے یہ ہوا آئی غٹائی خالی کیوں چھائی خفا ہو گئے ہم جدا ہو گئے ہم وہ لمحے وہ باتیں کوئی نہ جانے تھی کسی راتیں ہو برساتیں بھیگی بھیگی آ دے وہ بھیگی بھیگی آ دے وہ لمحے وہ باتیں کوئی نہ جانے بھیگی آ دے دیو ریو براہو براہو بہت دی خوبصورت میں نے بولا تھا نا جی واقعی وہ لمحے جو ہم وہاں پہ گزار گیا ہے وہ ہم چاروں تو جان سکتے ہیں کیونکہ ماشاء اللہ آپ نے چلے مہینے کا مزا لیا آپ نے دو مہینے کا مزا لیا تین مہینے کا مزا لیا ہم نے آڑ مہینے کا آپ نے نو مہینے کا تو یہ ایک وقت جو وہاں پہ گزرا ہے میرا تو بیسٹ بلکہ میں یہ گانا جو بھی آپ نے کہا ہے یہ میں اپنی تین شوکیس کی طرف سے اپنی طرف سے جو بیٹھا گروپ پہنا وہاں پہ اپنے تمام دوستوں کو ڈیلیگیٹ کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا بیسٹکلی وہ بھی میرے اس پرورگام میں شامل ہو جائیں دلال آپ سے تو میرا رابطہ نہیں ہو سکا تھا آپ نے جانبوج کے نہیں کیا تھا وہ ہمیشہ ان کی چلاکی کے وجہ سے بابا جی نے مجھے نمبر غلط دیا دوسرا میں نے بابا جی کو کہا میں نے کہا بابا جی حالات خراب ہونے والے ہیں تو نکل چلیں بابا جی آڑکے نہیں میں ٹرکی شیرتی آیا تو ارتی واپس جانے میں زید بھڑ لیجی میں جانے یہ تو بھر بھی پکے ہوگے میں تو گیا تھا جس پہ نہیں آ سکا میں ٹی آئی ہے کہ دوبارہ ٹکٹ لے کے آئے ہوں اچھا میں نے ٹکٹ کروا لی اچھا میں اس ہی بیکھر گیا ہوا تھا جس پہ میری واپسی اتحادی ایز پہ میں جب واپس آگے ادھر پہنچا پھر بابا جی نے جانب گلے شیف کے شروع کر منونی تو پوچھیا میں کہا بابا جی بابا جی تو آپ کو پتہ نا میرا تو ان کے اوگر گزاری نہیں ہے مطلب میرا ان کے ساتھ انسیت کا بھائی بندی کا محبت کا ہر رشتہ ان کے ساتھ ہمارننگ انہوں نے مجھے لکھنا ہوتا ہے کچھ جس کا جواب میں نے ان کو ایوننگ میں دینا ہوتا ہے مطلب میں ملتے ہیں نہ وہاں پہ نہ یہاں پہ ایک ان کی بڑی مسئلات ہیں کہ وہ ٹی کرتے ہیں میری ایک نا رنگ بڑی الٹی سی لگی تھی تو یہ صرف ٹی لکھ کے نا تو مجھے بے ہی جاتے تھے تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ مطلب یہ ان کی سائلنس یہ نا عجیب سا کام ہے اور دن میں چالیس ٹی آتی ہیں مجھے جس پر کوئی مقصد نہیں ہے لیکن ایک چیز دوستو آپ سب کے میں گوش بزار یہ کرنا کہتا ہوں کہ we all have a good time ایک چیز میں نے نیگٹیب دیکھی اپنی کمیونوڈی میں کہ وہ پی ای اکسر گالیاں نکال رہے ہیں ناو میں کسی کے ایکسپیرینس اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں جب میری بار بار سی اتحاد کینسل کر رہی تھی تو بیسکلی ای ڈیسائیڈ ٹو لک فر آردھر ٹکٹ اس وقت ون بے ایمریٹس کی پانچ لاکھ شیاسیز آر کی تھی اچھا اتحاد دوسرے نمبر پہ آپ والی تھی ترکیش کی وہ پانچ لاکھ ستر ہزار تھی اور پھر پیسے نمبر پہ بریڈش تھی اس وقت پاکستان سے مجھے نکالنے کے لیے سب سے سستی ٹکٹ حالانکہ وہ بھی زیادہ تھی تین لاکھ بیس پچیس ہزار تھی ایس کمپیر ٹو دوس پانچ لاکھ چھے اچھا 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 تو وہ پی آئی اے کی تھی اور وہاں سے پھر میں نے کہا وقت پہ شاہد میں اس پہ دوبارہ چھا ہوں اور پہ پر میں نے بار بار ٹرائے کی تو ہر وقت جو ہے ناً سب سے چیپ ٹکٹ پاکستان سے نکلنے کے لیے پی آئے کی نکلتی تھی اور ابھی بھی میں دو لاکھ ستر ہزار کی ٹکٹ لے کے آیا ہوں جبکہ as compared to that closest دوسرے بریڈش اے بیس اور اس کے بعد ایمارٹس اور بغیرہ بغیرہ تو دوستو ہر وقت ضروری نہیں ہے اپنی ایئرلائن کو کیا جائے ابھی بھی آپ پاکستان کے جا رہے ہیں تو میری آپ کو درخواست ہے کہ برائے میرے بانی پی آئیے سے بک کریں نوہ سوڑ دولار کی ٹکٹ ہے نوہ سو بیس تیس کی ہو رہی ہے سمسی سمیر دیر پیسوں کو چھوڑے آپ کو آپ ڈریکٹ لے کے جاتی ہے آپ کو ہاں یہ دیکھ سب کیونکہ میری تین فلائٹیں تو صرف اس وجہ سے کینسل ہوئی کہ ایک دوائے اتحاد ادھر نہیں جا رہی ایک دوائے اتحاد آگے سے نہیں چل رہی نہیں بھرام اس میں تھوڑا نہیں ہو رہا تھا تھوڑ اسی میں ایک بات کروں گا دیکھیں آہ وینہ واس بیری ینگ میرے والے صاحب جو تھے وہ تب ٹریکل کرتے ہوتے تھے تو وہ یہ بات کہتے ہوتے تھے کہ یہی ہے کہ بزنس کلاس پوری دنیا میں دی بیسٹ ہے تھی ابنی ہے اس وقت یہ بات کرتے ہیں تو دیکھیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب اپنا کوئی ترقی کرتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور جب وہ اپنے لیول کو نیچے گرا رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے بھی ایک ڈک کا مکاہ میں ہوتا ہے جب ہم ٹریکی سائز کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ اندر سے وہ درد اٹھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کلاس کہاں گئی جو کسی زمانے میں نمبر ون نہیں وہ انشاءاللہ وہ 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 گئت دیئر دیئر ڈیفرنس پیچ بار پاس ٹائم بہت کام میں ایم سوری تو کٹی آف ہونے کیونکہ لائٹ آپ کو بتا ہے میرے پردوسر صاحب تلحہ تلحہ بٹی صاحب بہت سخت آدمی ہے وہ اوپر نہیں جانے دیتے سوئی ہیں تو میں آپ سے شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے تو پی آئے کی بات کو آپ کھا گئے تو بیسیکلی اپنی آرلائیں اس کو ترجیح دیں باقی آرلائیں سے بہتر ہی ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرم میں دوبارہ سے چھوٹے سے نوٹس پر تشریف لے کے آنے کا اور ملال بھائی بہت شکریہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو دونیا آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دوں کا بہت شکریہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں پروگرم میں آخری الفاظ نہیں تینکیو بہری مچ آپ نے بلایا اور کافی ارسے بعد دوبارہ اسی طرح پروگرم ہوا ہے جیسے پہلے ہوا تھا تو بڑا مزہ آیا اور بلال کا شو ہے وہ ایسی میرا فیوریٹ ہے تو یہ تو جب بلائے ہم بھاگ کے آتے ہیں باقی شو میں ہم تھوڑے نخری کر لیتے ہیں کبھی کہ ٹائم نہیں آئی لیکن بلال بلائے تو ہم خوشی سے آتے ہیں اس کے دو تین دفن لڑائی والے میسیج آئے تھے دوسرا یہ کہنا جاتا ہوں کہ میں نے کافی ٹریول کیا لیکن جو آپ کے ساتھ ٹریول کیا اور جو ہم اٹھارہ گھنٹے ابود ابھی میں ہم سٹک ہوئے اور بلیو کرے اٹھارہ گھنٹے ہم سوئے نہیں اتنی زوردہ بلال بے نے مجھے کامپنی دی کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا میں گھر پہنچا ہوں مجھے کہتے ہیں تو میں اٹھارہ گھنٹے وہاں میں بیٹھے کیوں کہ ہوتل سارے ریزرو ہو چکے تھے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا لیکن پنگے بھی کیے ہم نے وہاں پہ بہت مزا آیا اور یعنی کہ بہت انجوائے گیا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا اور بابا جی آپ کا بھی شکریہ ہماری کی سوالت میں بھی آپ really getable soon inho and we always love you and good to have you on a show as well باقی team جی ہم آپو بہت مبس کر رہے ہیں آج کی اچھی بات پرانہ نے بتانی تھی لیکن میں آپ کو جاتے جاتے ان کی گہرمجودگی میں فائدہ تھا ایک اچھی سی بات بتا دیتا ہوں صرف اور صرف پیار کرو پیار پاؤ اور پیاری بات ہو دعاوں میں رکھنا یاد اگلے ہفتے ہوگا انشاءاللہ دو بارہ ملوکات اللہ حافظ موسیقی 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 مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ ماشاءاللہ ورڈ اسلامیک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکفل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصہ دار بنیے ڈونیشنز کے لئے کال کریں 905-257-1342 یا WIMCanada.com پہ لاغن ہوں موسیقی 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 موسیقی